دوستو آج جس موضوع پر چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے ہمسائیوں کے حقوق کہ ہمارے پڑوسیوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں انسان کہیں بھی رہے کسی بستی میں کسی شہر میں کسی محلے میں کسی گلی میں کہیں بھی اس کے ساتھ کیا ہے وہ جنگل میں بھی جا کے رہیں اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی اس کا پڑوسی ضرور ہوتا ہے اور ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے انشاءاللہ قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے صحابہ اکرام کے واقعات اور اقوال سے اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ ایک ضروری چیز ہے کہ جس کے بارے میں آقا ادھو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس سے اس کے پڑوسی راضی نہ ہو یہ اتنی بڑی بات ہے تو پڑوسی کے حقوق کیا ہیں قرآن مجید صورت العیساء کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْشَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ اس نے صلوق کرنا وَبِالْقُرْبَا اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی اس نے صلوق کرنا وَالْجَارِدِيْنِ قُرْبَا وَالْجَارِدِيْنِ جُنُوب جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں وَبِالِصَّدِيْنِ اور یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ راستے میں سفر بھی کیا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسنِ صلوق کا اب پڑوسی کیا ہے علماء کرام نے اس کے بارے میں دو اقوال پیش کیے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وَالْجَارِدِيْنِ قُرْبَا وَبِالِصَّدِيْنِ اس کا کیا مانا ہے اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی چالیس گھر پیچھے چالیس گھر آگے چالیس گھر دائیں اور چالیس بائیں اس طرح پڑوسی نے چالیس چالیس گھروں تک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے سوال کیا کیا اللہ کے نبی سب سے قریبی پڑوسی کون ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے آقاِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قریبی مو ہوگا جس کا گھر کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے ساتھ ہو پڑوسی بھی ہو مسلمان بھی ہو اور اس کا تیرے ساتھ رشتہ بھی ہو کوئی نہ کوئی اس کا سب سے زیادہ حق ہے نمبر دو بے جو تیرے گھر کے پاس بھی رہتا ہو اور تیرا رشتے دار بھی ہو اس کا زیادہ ہے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو قریب تو رہتا ہو لیکن مسلمان مسلمان نہ ہو اور کیا ہو جی حسب و نصف ہے اس کا کوئی رشتہ بھی نہ ہو تیسرے نمبر پہ جا کے اس کا حق ہے پہلے نمبر پہ رشتے دار بھی ہو مسلمان بھی ہو قریب بھی رہتا ہو دوسرے نمبر پہ مسلمان ہو اور ساتھ رہتا ہو اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے پاس رہتا ہے تو تیسرے نمبر پہ اس کا حق ہے اس طرح سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ ان کا کتنا حق ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے تم لوگوں نے رہنا ہے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے تو صحابہ بڑی عقیدت کے ساتھ آق صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے جو پانی لگتا تھا یا بازوں پہ جو پانی لگتا تھا وہ نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ مبارک پانی ہمیں مل جائے اور ہم اپنے جسم پہ اس کو ملنے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس عقیدت کو دیکھ کے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا میرے صحابہ یہ محبت تا انداز اپنی جگہ پہ ہے لیکن یاد رکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ باتیں ضرور عمل کرنا ان باتوں پر کہ جب زبان سے کچھ بولو تو سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اور جب تمہارے پاس کوئی بندہ امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہ کرنا اور تیسرے نمبر پہ پرمایا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے حقوق کا ضرور خیال رکھنا اور اسی طرح حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نور سے روایت ہے فرمایا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے ابوزر جب کوئی اچھا کھانا بناو تو اس اچھے کھانے میں سالنہ میں ذرا پانی زیادہ ڈال لینا تاکہ ایک چمت ایک پیالہ اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیٹ دینا تاکہ ان کے بچوں کو تکلیف نہ ہو کہ آپ اتنا اچھا بنائیں جیسے آج کل ہمارے ہاں گرم سالنہ میں ہمارے گھر والے لوگ ڈالتے ہیں تو ماشاء اللہ سے خوشبو دور دور تک جاتی ہے تو فرمایا تمہارے اس کھانے سے اگر ایسا بناو تو پڑوسیوں میں ضرور بھیجو وگرنہ اس کو اتنا اپنے گھر میں اتنا قابو کر کے رکھو کہ اس کی خوشبو دور تک نہ جائے کہ پڑوسی کے گھر میں نہ جائے اور اس کے بچے پریشان ہو کہ اپنے باب کو کہیں بابا ہمیں بھی یہ لے کر دیں ہم نے بنانا ہے اور اس آدمی کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ بنا کے ان کو لے کر دیں کیسے تکلیف نہ دینا اور مسلم کی روایت ہے میرے پیارے حبید صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پھل کھاؤ پھل تو اس کے چھلکے گھر کے دروازے کے باہر نہ پھیکنا کہیں ایسا نہ ہو پڑوس والوں کے بچے دیکھیں اور وہ گھر جا کے اپنے باگ کو پریشان کریں ماں کو پریشان کریں کہ ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہمیں بھی پھل لے کر دو اور وہ بیچارہ مجبور ہو نہ لے کے دے سکتا ہو لہذا جب پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے باہر نہ پیکنا انہیں کہیں چھپا دینا کہیں گند کے ڈپے میں ڈال دینا تاکہ اس سے تمہارے پڑوسی کی بچوں کو تکلیف نہ ہو اتنا خیال کیا میرے نبی نے پڑوسیوں کا اور اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں صحابہ نے حیران کی ہوئی صحابہ کو پریشان ہوئے پچھا اللہ کے نبی کون مومن نہیں فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں اب جتنی نمازیں پڑو چاہے مسجد بنوا دو جو پرزی کر لو اگر اللہ کے نبی نے جس کو مومن نہیں کہانا وہ مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا چاہے جتنا بڑا عمل کرتا ہے فرمایا اس کے شر سے اگر اس کا پڑوسی محفوظ نہیں تو فرمایا یہ مومن نہیں پھر علماء کرام نے اس کے اندر سے تعویلات نکالی فرمایا وہ مومن اس کا مطلب یہ ہے کامل مومن نہیں اگر ہم کامل مومن ہی مطلب لیں تو نقصان پھر بھی ہے نقصان پھر بھی ہے کہ آقا عزو جہان صلی اللہ علیہ نے اس کو کامل مومن نہیں کہا کہ جس کے شر سے اس کا بڑوسی محفوظ نہ ہو یہاں تک کہ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ ہوا میرے نبی کے سامنے فرمایا اللہ کہ نبی ایک عورت ہے نماز کرتی ہے روضہ رکھتی ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ جہنمی ہے یہ جہنم میں جائے گی اگر اس کا بڑوسی اس سے راضی نہیں ہے اور پھر فرمایا ایک عورت ایسی ہے کہ جو فرائز میں یا نیک عامال میں کتائیاں کرتی ہے ہو جاتی ہیں اس سے لیکن اس کے جو بڑوسی ہے وہ راضی ہیں ان کو خوش رکھتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی اس کا پڑوسی اگر اس سے راضی ہے تو یہ جنت میں چلی جائے گی حقوق اللہ کو اللہ درگزر فرما دیں گی اور ایسے اب یہ بھی نہیں سمجھ نہ کہ ہم صرف حقوق اللہ کو چھوڑ کے حقوق العباد میں کے پیچھے پڑ جائیں نہیں یہ بھی مطلب نہیں ہے جس طرح حقوق اللہ فرض اور لازم ہیں اسی طرح حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو پڑوسی آج ہم لوگ ہمارے ہاں پڑوسی کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہم اتنے نفس ہرسی کے آلق میں پڑ گئے ہمیں اگر ساتھ والے گھر میں خوط کی ہو جائے تو شام کو پتہ چند جائے جب جنازہ ہو جائے ہمیں تب پتہ چند ہے اور جب پتہ بھی چند جائے تو کیا ہمارا ریاکشن کے حقوق کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کیے یہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے حق سے محروم رہا اب بتائیں ہم خود سوچیں کہ ہم کتنا کچھ پڑوسیوں کے بارے میں سوچتے اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے پڑوسیوں میں ہمارے آس پاس کے خلا خلا لوگ غریب ہیں یا لاچار ہیں یا وہ ضرورت بند ہیں یا سب جھوڑیں یار میرے پڑوسی تو ہیں میں ان کا خیال کتنا رکھ رہا ہوں آگے اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ نے نے بقاعدہ ایک لسٹ بتائیے کہ تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کی کیا کیا حقوق ہیں کیا کیا باتیں ہیں اور اسی طرح آقا ابو جہان صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا جو آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے قریب ہو جائے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہے کہ میری رب کے ساتھ دوستی ہو جائے وہ اپنے پڑوسی سے دوستی لگائے اللہ اس کے ساتھ دوستی لگا لیں ایک دفعہ حضرت ابو بکر کیا اپنے پڑوسی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ کر پڑ ہو گیا بحث چل گئی حضرت ابو بکر کو کسی نے بتایا کہ ابو بکر آپ کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر کا اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اپنے گھر سے فوراں دوڑے جب گھر کے پاس آئے اپنے بیٹے کے گھر کے پاس دیکھا کہ وہ آپس میں نہ بات چیت کر رہے تھے حضرت ابو بکر نے آکے اتنی حسین بات کی اپنے بیٹے کو کہ سونے کے پانے سے لکھنے کے قابل فرمایا بیٹا عبد الرحمان ابن ابو بکر عبد الرحمان دیکھو مجھے پتہ نہیں ہے تم دونوں کا جھگڑا کس بات کے ہوا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کا قصور ہے لیکن یاد رکھو عبد الرحمان اگر تمہاری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی کسی وجہ سے تمہیں کوئی تقلیف پہنچی یا تمہیں کوئی پریشانی ہوئی یاد رکھنا تمہارا باپ دور سے چل کے تمہارے پاس بعد میں آئے گا اگر تمہارے تعلق تمہارے پڑوسی سے اچھے ہوئے تو وہ پہلے تیرے دکھ سکھ میں شریک ہوگا لہذا اس کے ساتھ بنا کے لکھ اب مجھے نہیں پتا اس سے بات بھی نہیں سنی کہ یہ کیا کیا معاملہ ہوا اور پھر فرمایا یاد رکھ اگر تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ تیرے ساتھ اچھا رہے گا اور پھر فرمایا اگر تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ کا رسول تیرے ساتھ اچھا ہوگا اور پھر جب یہ بات تھی نا تو وہ جو دوسرا تھانہ بندہ وہ رونے لگیا فرمایا ابو بکر عبد الرحمن کا تو قصور ہی نہیں تھا قصور ہی میرا تھا وہ خود مان گیا جب اخلاق دیکھتے جب بات دیکھی کہ اتنا خیال کر رہے ہیں اب پڑوسی کے کیا حقوق ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پڑوسی کو کوئی خوشی ملے تو تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے تم اس کی خوشی کو دیکھ کے اس کو جا کے مبارک بات دو اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ اسے مبارک بات دو کہ بھائی آپ کو مبارک ہوں اللہ نے آپ کو اس نیمت سے نوازا ہے اور آج اسوز سے کہتا ہوں میں اور آپ کیا کرتے ہیں اگر پڑوسی کو اللہ نے کوئی گاڑی دے دی نا تو کیا ہمارے تاشرہ تو بھئی یہ دیلی تنخواہ بھی نہیں تکڑی کی دعا گی اہدتی کی دعا گیا کیا کیا اس نے ہمارے ہاں اپنی محفلو میں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم خوش ہوں اس کو مبارک بات دیں ہم اپنے دل ہی دل میں کیا ہونے لگ جاتے ہیں کھڑنے لگ جاتے ہیں کہ بھی اس کے پاس کیسے آگی اور اگر کسی کو دیکھ لیا سفید کپڑا اس نے پہنائے ویچارے نے تو فوراں سے بیٹھ میں مرود ہونی شروع ہو جاتی ہے بھئی اس نے کیوں ایسے اچھے کپڑے پہن لی یہ تو یہ کام کرتا ہے اس نے یہ کیسے لے لیا تو پڑوسی کا یہ حق ہے اگر اس کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو اس میں خوش ہو جاؤ اور اس کی سلامتی کی دعا کرو جب تم اس کی سلامتی کی دعا کروگے اللہ تمہیں وہ نعمت کو خود عطا فرمانے اللہ تمہیں بھی دے دیں اور اسی طرح فرمایا عطا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی تیمار داری کرو اس کے پاس چل کے جاؤ اس سے پوچھو کہ ہاں بھئی کیا حال ہے کیسی ہے آپ کی طبیعت ہم نے سنا آپ بیمار ہیں اور اس کا کتنا ثواب ہے عقا دو جہان صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بیمار کی تیمار داری کے لیے صبح کو گیا شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور اگر شام کو گیا صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں صرف پڑوسی کی جا کے تیمار داری کرنے پہ اور یاد رکھو آج ان نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہو رہی جب کل قیامت کی صبح ایک ایک نیکی کے لیے دوڑیں گے نا ماں رشتہ ختم کر دے گی باپ رشتہ ختم کر دے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا قیمت ہے آج سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا میرے نبی نے کیوں بتلائی ہے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس لیے کہ یہ لوگ کر کے آئیں اور کل قیامت کی صبح انہیں کسی پریشانی کا عالم نہ ہو اور پھر فرمایا تمار داری کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے تمار داری اگر کسی کی دلیوری کے وقت گئے تو وہاں پہ ہماری عورتوں کے معاشرے میں کیا یہ باتیں شروع جو جی فلان کی بہو دلیوری میں پہت ہوگی فلان کی بہو کا بچہ پہت ہوگیا فلان کا یہ ہوگیا فلان کی بیٹی کو یہ ہوگیا وہ جو بیچاری تکلیف میں پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور اسے کہو اللہ تمہیں اس بیماری سے فورا شفا عطا فرمات جب یہ بات کرو گے وہ خوش ہو جائے گا کتنا حسین طریقہ بتایا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور اسے کہو بھائی اللہ فورا آپ کو دیکھنا آج کل میں اللہ شفا اور ہم وہاں جا کے ہوتا یہ ہم جا کے پچھلوں کے کسے کہانی شروع کر دیتے فلانہ بھی اس بیماری میں موت ہوا فلانے کو بھی یہ ہوا اگر وہ ویچارہ صحیح ہونے کی کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتے اور اسی طرح آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پڑوسی کا یہ حق ہے اگر اس کو کرزے کی ضرورت ہو تو اس کو کرز دو اگر وہ تم سے کرز مانگے تو اسے کرز دو اور اس کا ثواب کیا ہے میرے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر تم نے پڑوسی کو کرز دیا نہ جتنی رقم اور اس نے کہا میں مہینے بعد دوں گا اتنی رقم اس مسلمان کو روزانہ اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے روزانہ اگر کسی نے لاکھ روزانہ کسی کو دیا کرز اور اس نے کہا دی مہینے بعد میں دوں گا آپ کو اللہ رب العزت اس کو روزانہ ایک لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں بتائیں کتنا بڑا عمل اور فرمایا اگر تمہارا پڑوسی کیا ہو جائے فون ہو جائے تو اس کے میت کفن دفن میں شریک ہو جاؤ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں تو ہمیں پتہ ہی بعد میں چلتا ہے اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ہم لوگ ان لوگوں کے جنازوں میں جاتے ہیں جن کو ہم اپنے کسی رشتے دار کے جنازے میں دیکھتے ہیں بس جی ٹھیک ہے جی یہ تو ہمارے میں کیا کرنے جائے جب یہ بھی نہیں جاتے بات آگی ذہن میں حضرت امام مالک رحمت اللہ کے دور میں ایک درزی تھا اس کو جہاں پہ بھی جنازے کا پتہ چلتا وہاں چلا جاتا مارکیٹ والوں نے کہا تم اپنی دکان داری خراب کر رہے ہو جہاں پتہ چلتا ہے وہ کیا کہتا تھا اگر میں آج کسی کا پڑھوں گا تو کل کوئی میرا بھی پڑھے گا اور ایک وقت آیا امام مالک رحمت اللہ جس دن شہید ہوئے تاریخ کی کتاب ملکہ ہے تقریبا بیس لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا جب جنازہ ہوا جنازہ میت کو اٹھانے لگے ایک اور جنازہ آگیا تو لوگوں نے کہا جنازہ پڑھ لیتے آئے ہوئے تو جنازہ آگے رکھا اللہ اکبر کہی جب میت کے موں سے کپڑا اٹھایا تو یہ وہی درزی تھا جتنا جنازہ امام مالک کا ہوا اتنا ہی اسی درزی کا ہوا اور یاد رکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو میت ہوتی ہے یہ میت یہ اتنی نیک ہوتی ہے جو اس کو کندہ دیتا ہے اللہ اس کی بھی مفرد فرما دیتا ہے اور کبھی میت کو کندہ دینے والا اتنا نیک ہوتا ہے اللہ اس کندہ دینے والے کی نیکیوں کی وجہ سے میت کے گناہ ہکم آپ فرما دیتے ہیں اور فرمایا جب آدمی میت کے جنازے کے جنازے ہوتا ہے کبرستان تک جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ گناہ کبیرہ جو بغیر توبہ کے قبول ہی نہیں ہوتے اس کے ایک ایک خدم پہ میت کے ساتھ چلنے کے ساتھ اللہ ایک ایک کبیرہ گناہ ماں فرما دیتے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں تو کیا ہے موٹر سیکل